بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش اور بات رکھیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیوں کے ساتھ میرے نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آگے شیئر بھی کیجئے اور لائک ضرور کیجئے اور تاکہ آپ لوگ اچھے چی ویڈیوز ملتی رہیں آپ لوگ کی طرف سے مجھے اچھا رسپونس بلے گا تو میں اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے سامنے لاؤں گی تو آج کا ویڈیوز جو میرا ہے وہ ہے دو تین چیزوں میں ممنی ہے میں نے دو تین ٹاپک دو تین چیزیں مقصد ایک تو اس میں ٹاپک ہے باتوں کا دوسرا ہے سٹیچنگ کا تیسرا ہے ایک چیز میں آپ کے سامنے ریویو کروں گی جو کہ میں اپنے کچن میں استعمال کرتی ہوں اور بہت اچھی چیز ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی استعمال کریں تو اس وقت تو بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے جیسے بچے آتے ہیں اس کے بعد پھر میں اپنا ویڈیوز دوبارہ شروع کروں گی کیونکہ بچوں کھانا بھی دینا ہے تو اس کے بعد پھر میں اپنا ویڈیوز دوبارہ شروع کرتی ہوں ہاں تو جی ہانیا میک بھی سکول سے اس وقت آ چکے ہیں دونوں کے دونوں اور جیسا وہ ایک ہو رہا ہے اور یہ دونوں کے دونوں آ رہے ہیں سکول سے بڑے تھگے وے بہت زیادہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی کیچن میں استعمال کرنے والی جو سر مشین کے بارے میں جی ہاں جو سر بلینڈر جو کے میں نے بھی چاہ پچ مہینے لیا ہے اور بہت بہت ترین چیز ہے اور اس کا ریزرڈ بہت اچھا ہے بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کرتا ہے مسالہ پیچھتے ہیں پیچھنا مقصد اگر آپ کوئی گرم مسالہ پیچھنا چاہئے کسی کو چاول پیچھنا چاہئے میں تو جوگر دلیا تک اسے میں پیستی ہوں تو بہت اچھی طریقے سے گرائنڈ ہوتا ہے تو میں اس کا چاہوں گی کہ اگر کوئی نیا لینے والا ہے جس کو ضرورت ہے تو یہ چیز استعمال کریں کیونکہ اس میں ایک 3-1 والا حساب کتاب ہے بہت بہترین چیز ہے اس کا جگ بہت بہترین ہے انبریکیبل جگ ہے اور مشین بہت اچھی ہے ہیوی مشین ہے اس کی تو آپ لوگ لیں گے آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا اور میرے کو دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کو اس کیلئے مشورہ دیا اور کوئی زیادہ ایکسپنسیب بھی نہیں ہے بہت ناروال ہے میں نے تو خیر جس پر سیل لگی تو اس میں لیا تھا اور اب تھوڑے بہت اگر انیس بھی اس کا فرق ہو جائے تو کہہ نہیں سکتی لیکن بہترین چیز بہت اچھی ہے آپ لوگ استعمال کریں گے آپ کو بہت پسند آئے گی ایک ریمیڈی میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گی جو کہ میں گھر میں یوز کرتی ہوں اور بہت فائدہ مند چیز ہے جی وہ ہے ہمارے کروں میں بہت سے گھروں میں ایرویلا جیل ہوتا ہے ایرویلا کا پودا ہوتا ہے تو اس کا ہم لوگ جیل نکالتے ہیں تو ہم لوگ بزار سے خریدتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے ایرویلا جیل ہوتا ہے اس کا نیکمیکل نہیں ملابا ہوتا ہے تو ہم لوگ اگر وہی ایرویلا جو گھر میں ہمارے پودے موجود ہیں اس کے اگر بڑے پتے لے لیے جائیں جو بہت زیادہ پرانے نہ ہو درمیانے اس میں ہو تو ان کو کاٹ کے پہلے سے تھوڑی لٹکا دیں اور اس کے بعد اس کا گرین کلر کا ایک پانی ہوتا ہے یہ لوگ گرین سے کلر کا وہ نکل دیا اس کے بعد اس کو کیا کہتے کاٹ کے اس کو گرائنگ کر لیں تو وہ آپ کے بالکلیں بہت فائدہ مند ہے اور میں بھی یوز کرتی ہوں آپ کے فیزی بالکلیں بہترین چیز ہے تو آج میں آپ کو اس کی بھی ریمیڈی دوں گی اور انشاءاللہ آپ کو وہ ہی بہت پسند آئے گی تو چلی چلتے ہیں یہ ریمیڈی جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میری آزمودہ ہے اور بہترین کام کرتی ہے ویسے تو باہر سے بھی ایلویرہ جیل مل جاتا ہے بوٹل کے اندر لیکن یہ کی جو چیز اس کے اندر ہے وہ اس میں نہیں ہوتی تو یہ میں خود بیوز کرتی ہوں اس لئے میں آپ کو اس ریمیڈی بتا رہی ہوں یہ میں نے چار پچ پتے ایلویرہ کے لے لیے اس کو یہاں سے کٹ کروں گی اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے اس کے رمو کر دوں گی یہ کر کے ساتھے اور آپ کو یہ دکھیں اسے کے سائی کے ساتھ کی آپ نے آجیا ان کے سارے پر کوئی کر دیا میں نے اسے چھل کے سمیت کر دیا ہے میں بھی اسے جمعہ کر لوں گے اور اسے چھان لوں گے اس کے بعد میں دیکھاتے ہوں کہ اس طرح سے نظر آتا ہے اوٹھا میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہی تھی میں نے ماشین بھی لی تھی گرینڈر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہترین چیز ہے میرا بتانے کا مقصد یہ اگر آپ میں سو کوئی بھی لینا چاہ رہا ہے تو یہ اس طرح کی مشین لیں یہ سیلور کرسٹ پالو کی ہے یہ نیک ہے سیلور کرسٹ نام ہے اس کا اور یہ مشین چلنے ہے بہت اچھی ہے اور گرائنڈر بھی بہت زبرد طریقے سے کرتی ہے کہ ہمیں گرائنڈر ہی الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ہی بہت اچھے طریقے سے چیزیں گرائنڈ ہو جاتی ہے کیونکہ میں خود بھی اس چیز کو استعمال کرتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی چلوں کہ ہاتھ کے ہاتھ کے کونسی چ ساتھ لیتا ہے جب بھی ایک دوسر کو بتا بھی سکتا ہے تو یہ ہے کہ جس کو بھی لینی ہو تو اس طرح کی چیز لیں جو دیر پا بھی ہو اور آپ کے کام بھی آسکے یہ دیکھیں میرے اللہ ورکہ جو اٹھ کیا تھے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ہمیں اس کو ہلکی ہ標ی کروں گی اور اس ماشین کو چلانے کا طریقہ ہے صرف یہ ہے کہ اس کو ہرک سےے پوش کپٹڈا ہے اور یہ دیکھیں میڈیم ہے یہ میڈیم ہے یہ لہ ہے اور اس کی سپیدہ ہائی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ چلانے کا چلانے کا ہے اور یہ جو ہے صرف اس کو پوش کر کر کچھلانا ہے یہ چلانے کا چلانے کا یہ ہے صرف 12 دو سکڈ چلائیں پھر بان کر دیں یہ دیکھیں یہ پیسٹ بن چکا ہے میں اس کو چھان لوں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایلو والا جیل جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے یہ دیکھیں چھان لیا یہ دیکھیں یہ اس کے چھلکے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چھلکے میں نے ململ کے کپلے میں اس کو چھان لیا سارے کے سارے ٹھیکے نکل ہے اب یہ بلکل پیور آپ کے پاس ایلو والا جیل ہے آپ اس کو گیلے بالوں میں لگا ہے نہانے کے بعد آپ کے بال بہت زیادہ سمودھ رہیں گے اور اس میں فیزی پر نہیں ہوگا تو آزما کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آرگا یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے اس کو بھرنا ہے اور اوپر فریزر کے دروازے میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اسے ٹیسٹ نک میں رہے گا تو یہ جلدی خراب نہیں ہوگا آپ پندرہ دن تک آرام کے ساتھ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر نیا برحال ہے کیونکہ اس میں کیمیکل نہیں ہے تو اس کو نیچے فریز میں نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی بہار رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو فریزر میں رکھئے گا اور یہ پندرہ دن تک ایزی طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کا سوٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کی شیرد انہار اریدہ سے ہے اور اس کا یہ میں نے ٹاپ آلکسس کیا تھا یہ دیکھیں یہ اس کی بیلڈ ہے بیچھی اور یہ اس طریقے سے ہے پھورا تو یہ اوپر سے پہننے کا ہے اور یہ اس کا نیچے کا انہار ہے تو اب میں اس کو چینج کرنے کے لیے جا رہی ہوں مقصد اس کو دوسرا لک دوں گی تو پھر آپ دیکھیں گے اور بتائیں گے کیسا لگتا ہے یہ میں آپ کو اب وہ کمیز دکھاتی ہے جس کو میں نے سٹیچ کر کے نیا لک دیا ہے یہ دیکھئے یہ وہی کمیز ہے جو کہ میں نے اس کو لک دیا ہے اور آپ نے اس کو پہلے دیکھا تھا یہ اوپر سے اس کا انہار تھا یہ جالی والا اور اس کے ساتھ یہ اس کی نیچے کا یہ اوپر کا یہ تھا اوپر جو تھا یعنی کہ یہ اوپر سے تھا اس کا یہ انہار تھا اور یہ اس کی بیلڈ تھی اور یہ نیچے سے دیکھیں یہ نیچے سے میں نے اس کو اس طرح سے لک دیا ہے فل کمیز کا لک یہ ہے مقصد بچے اس طرح پہننے ہی رہے تھے اور ڈبل ڈبل چیز پہننے پڑتی تھی تو میں نے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر کے یہ چیز بنا دیا تو اگر یہ لوگ اسی بھی پہن سکیں یہ کہ اس کے انر کی لیند تھوڑی چھوٹی تھی تو میں نے جالی کا اور یہ نیچے سے بیل لے کر اس کو اس طرح سے لمبائی کے اندر کر دیا تو شیٹ بھی لمبی ہو گئی اور اب یہ کہ آسانی سے پہننے میں اس کو آ جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گا بس یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھی خاتون خانہ کی کہ اپنے بچوں کے لیے جو مناسب ہو وہ کر سکیں اور میری تو خور بہتا ہے یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کر سکوں کم مقصد ہے کہ مہنگائی کے زور میں کم پیسوں میں اپنی بچوں کے لیے اچھا کر سکوں تو اب رہ گئی ہے صرف میری ایک ٹاپک جس میں بات کرنا آپ لوگوں سے چاہوں گی اور بہت کنسی ٹاپک ہے جو کہ پھمومن لوگوں کو اپنے پھر میں پیس کرنا پڑتا ہے یا خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی بیٹیاں ہیں تو میں تو ان لوگوں سے یہی کہوں گی کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انام ہیں آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیٹیاں دیتا ہے جن میں ان کی استطاعت ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ بیٹیوں کی تربیت بھی آپ اسی طرح کریں جس طرح کہ آپ بیٹوں کی کرتے ہیں آپ لوگ جس طرح بیٹوں کی تربیت کریں گے اس کی طرح سے بیٹیوں کی بھی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ بیٹیاں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوں گی انشاءاللہ کیونکہ میں تو اپنے تجربے کی بنیاد سے آپ لوگوں سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے میری ساتھ بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پریشانی ہے تو دیکھیں ہر کسی کے ساتھ اس زندگی کے اندر اگر کچھ دکھ تکلیف نہ ہو تو بھی وہ زندگی نہیں ہوتی اور زندگی کا پتہ نہیں چلتا اگر آپ بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کے پالیں گی تو یقینی طور پر وہ آپ سے بوجھ بن جائیں گی اور آپ لوگ کے لیے زندگی گزانا بہت مشکل ہوگا نہ صرف آپ لوگ کے لیے بچیوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تو میں تو اپنا تجربے ہی شیئر کر سکتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میری ساتھ بیٹیاں ہیں لیکن مجھے کوئی فرشانی دھوئی شروع شروع میں یہ تھا کہ تھوڑا بہت شروع شروع میں ہوا جب پہلی دوسری بیٹی میری ہوئی جب مجھے سوڑا تا لگا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے سمجھایا بھی انمیوں وغیرے نے ہماری تو واقعی میں اب اب اس مرحلے پہ آکے اب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے جس میں کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ نے کچھ بہتری سو سمجھ کے آپ کو بیٹیاں دی ہوتی ہیں اور بیٹیاں بہت بہترین سپورٹ کرنے والی ہوتی ہیں یا نہ کہیں کہ صرف بیٹے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں میں تو یہ کہتی ہوں بیٹیاں بہت بہترین سپورٹ کرنے والی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو کوئی اپنات بنائیں گے ان کے لیے اچھا سوچیں گی یا ان کے اچھی تجربت کریں گی تو بیٹوں سے بڑھ کریں تو میرے صرف آج آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں بیٹیوں کو بھی وہی پیار وہی محبت دیں جو کہ آپ بیٹوں گلی چاہتی ہیں بیٹیاں بری نہیں بیٹیوں کے نصیب اچھا لگتا ہے اور دعا کرے کیا کہ لدہ بیٹی کا نصیب اچھا کریں ہماری بیٹی ہو یا کسی اور کی بیٹی ہو ان کے نصیب اچھا کریں آمین سمہ آمین آج کا میرا کے لوگ یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعلق نیکس ٹائم میں آپ سے پھر ملاقات کروں گی اور یوٹیوب دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے آپ لوگ کا تاونی میرے لئے اچھا ثابت ہوگا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اچھی ریسیپی کے ساتھ یا کسی بھی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ خوش رہیے عباد رہیے اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمم آمین